ہاں بی بی وہی بات ہے کبھی لڈلے کا الفاظ استعمال ہو رہا ہے کبھی یو ٹرن کا استعمال ہو رہا ہے کبھی بزاگ کا استعمال ہو رہا ہے او بابا بزاگ تو آپ کے ساتھ تب ہوئی اوہ سمجھے آپ نے آج یا تو آپ کا دماغی جو ہے کچھ لو تھا یا آپ اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے آپ بجٹ پہ آ جائیں سر بجٹ پہ آ جائیں سر بجٹ پہ سر دیکھیں یہ دماغی توازن والا جی ایک سپنجھ کر دیں اور آپ اس پہ معذرت کریں جی ایک سپنجھ کر دیں مزاق بھی ایکسپنج کریں سب ایکسپنج کریں سر آپ تشریف رکھیں جی شانڈیو صاحب تشریف رکھیں شانڈیو صاحب ان کو بھی تقریر کہہ جائے وہ بھی ممبر ہیں آپ کے ان کو سنیں پھر بعد میں بات کریں مزاق پہلے ہوا تھا مزاق پہلے ہوا تھا سمجھے یہ آج مزاق پہلے ہو چکا تھا اور جب مزاق ہو رہا تھا اس وقت آپ سمجھے تھے کہ آپ جمہوریت کو بچا رہے ہیں بیچ میں ملک کا دیوالیا ہو رہا تھا ملک لوٹا جا رہا تھا اصل بات اس وقت آپ کو کرنی تھی جو کہ آپ کرنے سے کاثر رہے یا سمجھنے سے کاثر رہے آج بھی میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں افسوس سے کہتا ہوں اور بلکل آپ سے معذرت سے کہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے یا تو بجٹ پڑھا نہیں ہے اور اگر پڑھا ہے تو اس کو سمجھا نہیں ہے کیونکہ کیونکہ یہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے آپ ان کو بولنے آپ جب بولتے ہیں جی یہ میمبر کی رائٹ ہے نہیں بولنے دیں پلیز سن لیں جی سر سن لیں جی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ سمجھا نہیں ہے یا پھر سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کیونکہ کیونکہ یہاں جو بجٹ آیا ہے آپ نے پہلے سمجھنا ہے کہ ہمیں ایکانومی کس ٹیٹ پہ ملی ہے ہمیں ایکانومی جو ہے ہمیں حکومت کس وقت ملی ہے اس وقت ملی ہے کہ جب ایکانومی آئی سی او میں نہیں ہے ایکانومی جو ہے اس وقت سجری کے ٹیبل پہ لیٹی ہوئی ہے آپ کی جو ہے ایکوانیمی ختم ہو چکی تھی ہے جب ہمیں ملئے بہر حال بات یہ کہ جی یہ بات کرنے نہیں دے رہے اس طرح سے آپ کنٹینیو کریں سر یہ اس طرح سے آپ لوگ جی سنیں پلیز بات یہ جی کہ ایکوانیمی جو ہے ایکوانیمی کا یہ حال تھا کہ آپ کی ایکسپورٹ ختم ہو چکی تھی پچیس بلین پر تو آپ کو ایکسپورٹ ملی تھی ایک پرانی حکومت جو تھی جو بھی تھی پچیس بلین پر چھوڑ کے گئی تھی آپ تو بیس بلین پر چھوڑ کے گئے ہیں بھائی ہر سال دس پرسنٹ تو ایک ایکسپورٹ گروہ ہونی چاہیی تھی جی ایس پی سٹیٹس کا نعرے میں لگائے تھے جی ایس پی سٹیٹس کا کیا ملا کہ گروہ بڑھنے کی بجائے کم ہو گئی آفرین ہے اور ایکسپورٹ کم کیسے ہوتی ہے سر یہ ایک بڑے ناسمجھ آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے پتہ نہیں میرے بھائیوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ایکسپورٹ کم کیسے ہوتی ہے ایکسپورٹ ایسے کم ہوتی ہے جب انڈسٹری بند ہوتی ہے اور انڈسٹری جب بند ہوتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے انیپلائیمنٹ کریئٹ ہوتی ہے دس اس وٹ دی ایف ڈن اور اس کے بعد آکے یہاں بات ہو رہی ہے آپ کی جو اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بلند ترین چلا پر چلا گیا تھا آپ کا جو سٹیٹ انٹرپرائزز ہیں ان کے لاسز بلند ترین سطح پر چلے گئے تھے یہ وہ فگرز ہیں آپ شوق سے سنیں لیکن ذرا زوگ بھی رکھیے کہ تھوڑا اس کو سننے کی تحمل بھی رکھیں یہ فگرز بجٹ میں موجود نہیں تھی یہ بجٹ میں جو جو آپ کا سرکولر ڈیٹ کی فگر ہے وہ بوجود نہیں تھی آپ کے جو سٹیٹ انٹرپرائزز کے لاسزز تھے وہ بجٹ میں موجود نہیں تھے اس کو کیا کہا جائے میں آپ وہ الفاظ لاؤں گا تو پھر یہاں پہ لوگ واویلا شروع کر دیں گے لیکن بات وہی ہے جو کہ آپ اس کو سمجھ آگئے کہ اس فگرز کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں اس کو فجنگ کہتے ہیں سر بعد یہ سر یہ بڑا ایک مہینہ میں ہوا ہے حکومت میں آئے ہوئے ایکانومی جس سٹیٹ پہ ملی ہے اس میں میں اگر چاہوں تو پھر آپ کہیں گے ٹائم ختم ہو گیا میں دس منٹ تو خالی اس پہ تقریر کر سکتا ہوں کہ ایکانومی کی سٹیٹ میں ملی ہے وہ بھی اگر میں فاسٹ فوروڈ کر کے بات کروں تو لیکن پھر آپ کہیں گے ٹائم ختم ہو گیا اس لیے میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک ماہ کے اندر اندر ہمیں جو حکومت میں لی ہے اب ہمارے پاس چوائسز کیا کیا تھے ہمارے پاس ایک چوائس تو یہ تھی کہ ہم پہلے ہی جا کے ان کی طرح جو ہے بال اٹھا کر اور جا کے خیرات مانگنا شروع کر دیتے ہم نے نہیں کیا ہم آج جو ہے اس کی پہلے کریکٹیو میسٹ میسٹ کریں گے کوشش کریں گے کہ کم سے کم خیرات لی جائے جس طرح انہوں نے لی تھی لیکن بات یہ ہے لیکن بات یہ سعودی سر پر یہی بات ہے جی آپ کنٹینیو کریں جی یہ بہت ہی معصومانہ قسم کا ایک بجٹ آیا ہے اس کو اگر سمجھے تو سب سے پہلے پیچ پہ آپ سمجھیں گے کہ اس پہ کیا دیا گیا ہے اور کیا لیا گیا ہے اس کے پہلے جو پیچ نمبر ٹو ہے اس پہ لکھا گیا ہے کہ کچھ لیا نہیں گیا دیا گیا ہے ایکانومی کو کیا دیا گیا ہے کہ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے لوکل انڈسٹری کو کمپیٹیٹیو بنانے کے لیے امپورٹ سبسٹیوشن کے لیے ریٹ آف ڈیوٹی کو کم کیا گیا ہے جس کی وجہ سے تنگی صاحب سنیں جی رائٹ آف سپیچ ہے وہ بھی آپ کے میمبر ہیں آپ جب بات کرتے ہیں تو وہ نہیں بولتے ہیں جی آپ بھی سنیں جی کنٹینیو کریں انٹرفیر نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے انشاءاللہ ایکسپورٹ بڑھے گا جس کی وجہ سے آپ کی انشاءاللہ انڈسٹری سروائیو کرے گی جس کی وجہ سے آپ کی امپورٹ سبسٹیوشن ہوگی اور جس کی وجہ سے آپ کا امپورٹ بل کم ہوگا یہ پہلے پیچ پہ لکھا ہوا ہے اس کو جب پڑھئے اس کے بعد آپ تقریر کریں ہم ضرور یہاں بیٹھیں بالکل بیٹھیں تحمل سے سنیں گے اور تحمل سے آپ کی بات سمجھیں گے اور یہ بھی ایشو نہیں ہے یہاں پر کہ یہاں پہ کوئی ایسے ایگو کا ایشو ہے کوئی ایگو کا ایشو نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں ہم سب بھائی ہیں ہم سب جو ہے یہاں جو بیٹھی ہیں میری بینیں ہم سب ایک ملک کی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یہاں بیٹھ کے گفتگو کریں گے یہاں پہ کسی کا ایگو ایشو نہیں ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں اس کو پارٹی پارٹی بازی کو یہاں چھوڑ دینا چاہیے اس لیے چھوڑ دینا چاہیے ملک سب کا ایک ہے اور ملک کے لیے جو ان کی اچھی تجاویز آئیں گی میں کہتا ہوں میں سلوٹ پیس کرتا ہوں اپنے فنانس منسٹر کو پرائم منسٹر کو اور اپنے سٹیٹ منسٹر کو بھی کہ انہوں نے بڑے کھل کے یہاں ہی کہا ہے کہ آپ ہمیں سجیشن دیں ہمارا کوئی ایگو ایشو نہیں ہے جہاں پہ ہم سمجھیں گے کہ آپ کی بات بہتر ہے ملک کے لیے ہم اس کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں ایمنٹ کرنے کو بھی تیار ہیں اس سے بڑی بات اور کیا کیا ہو سکتی تھی بات یہ سر اسی طریقے سے آپ آگے چلیں یہاں پہ جو ہارٹ ایلمنٹ کے لوگ ہیں جن کے لیے مختلف قسم کے اکوپمنٹ آتے تھے ان کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا تھا یا ٹیکس میں جو ہے ہیرہ فیری کی جاتی تھی اس کے اوپر بھی اس حکومت نے آ کر اس کے اس کو سلاپ کو زیرو کر دیا ہے کہ ڈے ویل نوٹ بی چار اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی نہیں لگے گی اسی طریقے سے جو باقی چیزیں ہیں اب آپ دیکھئے کہ جو انکم ٹیکس کا ریٹ ہے انکم ٹیکس کی ریٹ کی اوپر یہاں بہت بات ہوئی یہ بات بجا ہے کہ انکم ٹیکس کے ریٹ کم کرنے سے ٹیکس بیس برادن ہوگا ہو سکتا ہے ہونا چاہیے اور یہ کلچر ڈیولپ کرنا پڑے گا ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے بھی ٹیکس چاہیے یہ تو آپ کے جانے سے چند دن پہلے جو کہ آپ کا لیگل سٹینڈنگ بھی نہیں تھی آپ ایک بجٹ دے کر گئے جس میں کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے چالیس لاکھ انکم والے آدمی کو چالیس لاکھ جس کی کہ مہانہ انکم تین لاکھ تینتیزار روپیم بڑھتی ہے اس کا ٹیکس جو تھا وہ پندرہ پرسنٹ تھا اس کو ڈراب کر کے آپ چھے پرسنٹ پہ لے آئے آپ جو ساڑھے پانچ ملین یعنی پچھا چون لاکھ روپیس سال کی انکم تھی جس کے کس مہینہ کی انکم پینتالیس چار لاکھ پچاس دار ہے اس کو اٹھارہ پرسنٹ سے آپ نے ڈراب کر کے ساتھ پرسنٹ پہ لے آئے پھر آپ سب کو معاف کر دیں اس حکومت نے آکر کیا اس toujoursico другой کو اٹھارہ پرسنٹ quèwatchنٹ' نہیں رہنے دیا لیکن اس کو ریشنڈائز کیا یعنی جو آپ چھے پرسنٹ پہ لائے تھے اس کو سڑھے سات پرسنٹ strange ڈرق کیا اور جو آپ نے بدنے سادھے سny پرسنٹ پہ لے کر آئے تھے ہٹھارہ پرسنٹ تھے اس کو دس پرسنٹ کیا یہ وہ انکرائز ہوں کیا حکومت نے کہ ٹیکس بیس بھی براؤنڈ ہو لوگ بھی ٹیکس بیس کے اندر آئیں اور حکومت بھی چلے دونوں چیزیں دیکھی جائے یہ تو انہوں نے جانے سے پہلے ایک بجٹ جو دے دیا تھا وہ بجٹ نہیں تھا وہ الیکشننگ کی جو ہے ایک تجویز تھی کہ اس میں لوگ آ کے ٹرائپ ہو جائیں گے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ٹرائپ بھی نہیں ہو لوگ پھر بھی لوگوں نے پاکستان کو ووٹ دیا اور پاکستان کی ترقی کو ووٹ دیا بہرحال اس میں جو اس طرح کی تجاویز ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے بلکل اس میں جو پوائنٹ فور پرسنٹ ہے جو کہ اس کو انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس کو پوائنٹ سکس پرسنٹ کر دیا جائے جو بینکنگ ترازیکشن کی اوپر ہے اس کو پوائنٹ سکس پرسنٹ کر دیا گیا ہے اسی طریقے سے جو بات ہے کہ جو کہ گاڑی لینے کی بات ہے یا پروپٹی لینے کی بات ہے میں پھر وہ ایک بات کرتا ہوں کہ اس تجاویز کو دوبارہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے کیونکہ اس میں کچھ ابحام تھے آج بھی وہاں پہ لاؤ منشٹری والے بیٹھے تھے وہ اس میں ابحام بتا رہے تھے کہ لیگل لکونس تھے اس میں اس جو انہوں نے بتایا تھا کہ جی یہ نون ٹیکس پیئر کو جو ہے گاڑی لینا اس پہ بند کر دیا جائے اور اس کو جو ہے یہ پروپٹی وہ نہیں لے سکتا میں بھی اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں لیکن اس میں ابحام موجود تھے اور سیز پاکستانیوں کو اس میں دشوارییں تھی جو انہریٹنس کے لوگ تھے جو ان کے پروپٹی ایک چینج ہوتی تھی ان کو تکلیفات تھی ان تکلیفات کو دیکھنے کے لیے اس کو امیٹ کیا گیا ہے لیکن at the same time اس کو reconsider کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس ابحام کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے اور نون جو ٹیکس پیئر جو ہیں جو کہ انرجسٹڈ لوگ ہیں ان کو ٹیکس میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ وہ اقدامات ہیں جو اس بجٹ میں کیے گئے ہیں اس کے اوپر میں مختلف باتیں کر سکتا ہوں اور باتیں پریشانی ہے کہ جہاں پہ آپ کچھ اور ٹیکس کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ گاڑی کے اوپر for example 1800 سی سی سے اوپر اگر امپورٹڈ گاڑی ہے اس میں اگر ڈس پرسنٹ بڑھا دیا گیا تو آپ کو کیوں اس بات کی پریشانی ہے آپ کو جس کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے ہے کہ اس وقت پاکستان کو ان فنڈز کی ضرورت ہے اگر تائیش کے سمان کے اوپر اگر ایک پرسنٹ جو ہے رگلوٹی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے وہ کونسا سمان ہے جس کے اوپر تائیش کے اوپر نہیں لگایا گیا وہ آپ proposal دیں ہم ماننے کو میں سمجھتا ہوں تیار ہیں اگر کوئی نہیں مانے گا میں جا کے آپ کے بہاپ پہ جا کے بات کر سکتا ہوں لیکن کوئی ایسا سمان نہیں ہے جو کہ غیر تائیش نہ ہو جو کہ تائیش کا سمان نہ ہو اس بڈیوٹی لگا دی گئی یعنی وہ عمراء کا سمان ہے یعنی وہ اشرافیہ کی چیزیں ہیں جن کے اوپر یہ ٹیکس لگا دیا گیا اور اس وقت ملک کو ضرورت ہے اس لیے وہ ٹیکس لگایا گیا اس لیے برائے مہربانی میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بجٹ کے ڈاکومنٹ کو صحیح طریقے سے پڑھئے اور ریلیونٹ رہیے اپنی تقاریر میں ریلیونٹ رہیے تو دس پیپر ناٹ ادھر اور ادھر اور اور حوانستان اور قلباکستان اور سانہ اس کے اوپر آپ رہیں گے تو you will remain relevant and you will be answered in a relevant manner اور جب آپ کو relevant جواب ملے گا تب شاید آپ سننا سکے thank you جی senator نصیب اللہ بازعی صاحب جی